اب اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کی ایک بہت ہی حبصورت جگہ گنگا چوٹی پر موجود ہوں جو چکار سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ویسے تو آزاد کشمیر سارا ہی حبصورت ہے لیکن گنگا چوٹی حبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے آزاد کشمیر کے مختلف لوگ یہاں پر جو ہے وہ سیر کے لیے آتے ہیں اور گرمی کے اس موسم میں یہ جگہ حبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ کتنی حبصورت جگہ ہے یہ اور قدرت کے حسین مناظر یہاں پر موجود ہیں دور دور سے لوگ یہاں پر سیر کے لیے آ رہے ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ گرمی کے شدید گرمی کے موسم میں یہاں پر قدرت کی سنہری ہوائیں اور کشگوار ہوائیں چلتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو بہلا دیتی ہیں اور لوگ اس طرح کے قدرتی مناظر دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں حصوصاً وہ لوگ جو گرمی کے علاقوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے یہ خوبصورتی دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن وہ جب یہاں پر آتے ہیں اور اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی خوشی دید نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جگہ واقعی اتنی خوبصورت ہے یہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ آئیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آج انہیں یہاں آکے کیسا لگا جی اسلام علیکم آپ اتنی گرمی سے یہاں پر آئیں ہیں اور اتنی خوبصورت جگہ ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کے مجھ یہاں آکر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور ہم یہاں پر بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں آپ جانتی ہوں کہ یہاں جو پی ہے بہت انجوائی کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھنڈی جگہ ہے یہ اور یہاں شمی سے بہت خوبصورت بھی ہے تو جی بلکل خوبصورت تو ہے اور یہاں اگر کوئی بھی یہاں سیر کے لیے آتا ہے تو اس کو صرف ایک چیز نظر آئے گی وہ ہے خوبصورتی خوبصورتی اور صرف خوبصورتی شکریہ